سیکنڈ اقاضا ان سے محبت کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کتنی محبت کرنا تھوڑی زیادہ اچھا بتاؤ آپ اپنی امی ابا سے محبت کرتے ہیں ہاں امی ابا سے جتنی محبت کرتے ہیں ان سے زیادہ محبت کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ان سے تھوڑی کم یا ان کے برابر ان سے زیادہ یا کم برابر کہ زیادہ کم زیادہ Żیادہ صحیح جوابazy پتا ہے آپ کو زیادہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سارے کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے خود کی جان خود کی جان کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں گنیا میں وہ سب چیزوں سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اب تک ایمان نہیں لیا عمر تو عمر عدلہ نے طبی کے طبی کہا کہا کہ اب میں آپ سے ساری کے ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں خود کی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الان یا عمر عمر ابھی ایمان لائے تم نے صحیح بخاری کے حدیث ہے تو ہمیں کیا بتا چلا ہمیں کس سے زیادہ محبت کرنا چاہیے ساری کے ساری چیزوں سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سور فتح میں سورہ نمبر 48 آیت نمبر 8 اور 9 اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاہِدَوْا وَمُبَشِّرَوْا وَنَذِيرَوْا ہم نے یقیناً آپ کو بھیجا شاہد گواہ بنا کر وَمُبَشِّرَوْا وَنَذِيرَا خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر خوشخبری بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ڈرائے بھی ہمیں کیونکہ اگر ہم لوگ صحیح راستے پر نہیں چلیں گے تو بہت بڑی سزا بھی ملے گی کیونکہ انسان کو اللہ نے چوائز دیا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہدہ وَمُبَشِّرَوْا وَنَذِيرَوْا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُومِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر وَتُؤَذِّرُوْهُ اور ان کی مدد کرو ان کی کن کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو کریں گے انشاءاللہ کیسے مدد کریں گے کیسے مدد کریں گے ان پر ایمان لے کر ان کے بتایا ہوئے سچے پیغام دین اسلام کو لوگوں تک پہنچا کر وَتُؤَذِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَقِّرُوْهُ کا مطلب ہے تو ان کی عزت کرو تم ان کی عزت کرو وَتُصَبِّخُوْهُ بُقْرَتَ وَاسِرَا اور تم اللہ کی پاکی بیان کرو سبح اور شاہ تو میرے پیارے بچوں ہم سب محبت کرتے ہیں کس سے اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6 النبی اولا بالمومنین من انفسهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی خود کی جانوں سے زیادہ محبوب ہے مطلب من انفسهم خود کی جان جو ہوتی ہے نا اس سے زیادہ محبت کس سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وَأَزْوَاجُهُ اُمْمَحَتُهُمْ اور جو ان کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو میرے بچوں سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرص پوائنٹ کیا تھا ایمان لانا سیکنڈ کیا ہے ان سے سوچو پوری دنیا میں سب کے سب لوگ ایمان والے تھے جب وہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے سب کے سب لوگ کون تھے غلط راستوں پر غلط راستہ دنیا میں چل رہا تھا ایک انسان کو اللہ نے چنا ایک ایک ہزار میں ایک انسان اور اللہ تعالی نے یہ ایک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا اللہ تعالی نے اور پر قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں دعوت پہنچانے کی پوری کوشش کی فل زندگی کوشش کی اور انہوں نے زندگی جو بتائی وہ اتنی مثالی زندگی بتائی کہ وہ ہمارے لئے اسوا اور نمونہ ایگزیمپل ہیں آج تک جو ہمارے پاس اچھی چیزیں پہنچی ہیں نا ہم تک جو ایمان پہنچا ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں ہیں کہ آج ہم تک اللہ تعالیٰ کی مدد سے پہنچا اللہ نے انہیں ذریعہ بنایا اور میرے بچوں پیارے بچوں سمجھو آپ کہ دنیا میں بہت سارے بگڑے ہوئے لوگ ہیں جو اپنے فائدے کے لئے جیتے ہیں جن کو اپنا فائدہ چلیا ہوتا ہے یہ انسان نے اپنی پوری قربانی دی تاکہ ہم تک اللہ کا دین پہنچ جائے تو آج صرف ہم تک نہیں دنیا میں جہاں جہاں اچھائیاں ملتی ہیں نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام کی وجہ سے دنیا میں اچھائیاں آئیں تو میرے بچوں ایسے نبی پر ایمان لانا اور ان سے محبت کرنا ضروری ہے ایسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان سے محبت کرنا یہ ہمارے لئے کمپلسری اور ضروری ہے سیکنڈ پوائنٹ ہو گیا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے